ڈیریک بغیر کشی تمہید کے آتوں مفتی آمید صاحب ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا ہوئے پچھلے کچھ دنوں سے اس ملک میں لاہور کراچی اور علاقوں میں بھی پتنگ بازی اب اگر مجھے نہیں معلوم لیکن ٹھیک ہے وہ فی نفسی ہی اگر کوئی غلط کام نہ بھی ہو تو یہ کہ اس تفری میں دوسری کی جان کو تو ملوز خاطر رکھا جائے اب وہ اتنے تیز دھار اس کے وہ مانجیاں دھاگی ہوتے ہیں کہ وہ لٹریلی لوگ مر رہے ہیں جان سے جلے گئے میرے اپنے ایک ماتہت ہیں اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں کتن دنوں پہلے اور پس اس کو پتہ نہیں کتنے ٹاکیاں آئے چہرے پہ اور ڈاکٹر نے کہا کہ پس یہ یہاں لگایا اگر زرہ سے نیچے لگا ہوتا تو اس کی آنکھ چلی جاتی اور لوگ مر رہے ہیں اور شرمی نہیں آ رہی کسی کو انہی دھاگوں میں پتنگیں اڑھائے جا رہے ہیں تو اس پر یہ اخلاقی سمید آ رہی ہے وہ تو ہے لیکن آپ شرعی حوالے سے بتائیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی دور استعمال کرتا ہے اور کوئی بندہ اس میں مر جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے قتل نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں سرہ جا رہی ہیں اور پھر وہ عجیب شرمی نہیں آ رہی کسی کو میں حیران ہوں مطلب کیا ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں شہری آبادی کے اندر اربن سوسائیٹیز کے اندر سڑکیں خچا خچ بھری ہوئی ہیں لوگوں کے عامد و رفق بھی ہو رہی ہے اس میں پتنگ بازی اور اس طرح کے مانجے استعمال کرنا دور استعمال کرنا بلکل ناجائز ہے اور صرف حرام کی حد تک نہیں ہے بلکہ کئی جنایات اس کے اندر باقاعدہ ثابت ہو رہی ہیں یعنی ایک ناجائز کام کیا اس کے بعد جن جن کو اس سے تکلیف ہوئی گردن کٹی زخمی ہوئے پھر آپ کو بتایا کوئی جان سے بھی جا رہا ہے اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دھاگوں اور پتنگوں کا جال جو تاروں میں کے الیکٹرک میں ڈسٹرپ کر رہا ہے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر پتنگ لوٹنے کے لیے جو دوڑ رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو یہ فی نفسی آپ نے صحیح کہا کہ ناجائز نہیں تھا لیکن فی غیر ہی جس طریقے سے جو احوال ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو نتائج اور مظاہر ہیں اس کی وجہ سے یہ سخت ترین حرام ہے بلکل منع ہے سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نقصان ہو رہا ہے ہمیں تو بتایا گیا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے محفوظ رہے تو آپ کے ہاتھ سے آپ کے کام سے جب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس عمل کو آپ حرام کیوں نہیں تصور کرتے ترک کیوں نہیں کرتے اور قانون سازی کیوں نہیں کرتے یعنی ریاست اگر اس کے اوپر کوئی اقدام لے رہی ہے اور ریاست اگر اس کے لئے کوئی قانون سازی کر رہی ہے اور ریاست ایسے لوگوں کو جو پتنگیں بیچ رہے ہیں اڑا رہے ہیں پتنگ بازی کر رہے ہیں ان کو اگر پکڑ رہی ہے تو بالکل درست کر رہی ہے یہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ چاہروں آپ سب ایک کوئی کومنٹ اس پر کرتے ہیں کوئی کسی بھی طریقے سے اس پروفیشن میں بھی ملوث ہے اگر کہ اگر کوئی پتنگیں بیچ رہے ہیں اس طرح کی ایسے دھاگیں بیچ رہے ہیں جو کہ جان لیوہ صحابت ہو گیا تو یہ کام بھی حرام ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ انٹینسیٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہو چکا ہے حساسیت اس کی تنی بڑھ چکی ہے کہ نہ اخلاقی حتیبار سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے نہ شرعی فیخی حتیبار سے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے نہ ہی قانونی ایتے بار سے اس کو سکورٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو تو آپ کو ملٹی ڈیمنشنل انداز سے دیکھنا بڑا ہے رون منی لیولز بالکل افکورس یعنی اس میں کسی قسم کا شک اور شبا نہیں ہونا چاہیے یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور ملک اندر اگر یہ والی چیز ہو رہی ہوتی تو وہاں کی حکومت اس کو برداشت کرتا ہے اس کا والی بیدا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ پھر کانونی سطح پر بھی اس کا کلا کما ہونا چاہیے اور حکوم بجیز ہے مفتی صاحب نے اشارت فرمایا بالکل انتظامیتے بار سے پولیس والے اور جتنے بھی اسٹیٹ افیرز چلانے والے افراد ان کو آئرین ہنڈ کے ساتھ اس کو نبٹنا چاہیے